تی اے اے کی اگر ہم بات کر رہے تو گھمہ سان جا رہی ہے سیاسی حملوں کا دور جا رہا ہے ایک بار پھر اے آئی ایم ایم چیف ازدودین اویسی نے کین رسکار پر حملہ بولا ہے اور کہا کہ یہ ایک سازش ہے جس کے ذریعے ہمیں کنار ہمارے ملک میں پریشان کرنے کا مقصد ہے انہوں نے گری منتری امیت شاہ اور پی ایم نرینر موڈی کا نام لے کر کہا کہ اگر کسی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی تو دونوں نتاؤں کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ NPR اور NRC نہیں ہوگا اویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے ہمیں ہمارے ملک میں پریشان کرنے کا مقصد ہے آپ کیا کہہ رہے آج نہیں جو ہندو ہے سیکھ ہے عیسائی ہے بہت مذہب کا اسی کو سرزنشپ ملیں گے میرے بھائی یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے تو مچھا بول رہے ہیں نہیں نہیں کوئی مسلمان کی سرزنشپ نہیں لی جائیں گی تو موڈی کو مچھا کو کھڑے ہو کر بولنا چاہیے کہ کبھی بھی NPR NRC نہیں ہوگا دیش پہ بولو مہی رکشا منتری نے رانچی میں CAA پر بولتے ہوئے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ CAA سے کسی کی ناغرکتہ نہیں جانے والی ہے سمیئے ذرا نا 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 کوئی خطرہ نہیں ہے آسطف طرح ہمارے چاہیے دیش کے مسلم سماج کو بھی کیونکہ ہم جاتی پنتھ اور مجھب کی راجنیت کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ انصاف انسانیت جسٹس اور حیمرٹی یہ ہماری راجنیت کے آدھار ہے کسی کی ناغرکتہ تو اس میں جاتی نہیں ہے یہ کانون جو ہے ناغرکتہ کا کانون جو ہے اس میں کسی کی ناغرکتہ تو جاتی نہیں ہے ہاں آفگانستان بنگلہ دیش اور پاکستان میں جن لوگ کا دھار میں کتپیڑن ہوا ہے اور جن لوگوں نے بھارت میں آگئے ہیں اور بھارت میں سند لینا چاہتے ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کی بات پاکستان میں مسلم کا دھار میں کتپیڑن نہیں ہوگا اس چاہی کو بھی تسمیئے اے بھائی ایسے بھی یا جو کوئی مسلمان ہو یا کسی دیش کا کوئی ناغرکتہ بھارت میں ناغرکتہ لینا شاہدہ ہے تو ناغرکتہ لینے کا بھی ایک پروسس ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے ناغرکتہ لیے ہیں اس پر بھی کہاں پردیبن لگا ہوا ہے یا تو یہ ہے کہ ان تینوں دیشوں میں جن لوگوں کا دھارمی کودپیڑن ہوا ہے دھارمی کودپیڑن کے کارانے لیوہ بھارت آئے ہیں اتو آنا چاہتے ہیں یعنی جو آئے ہوئے ہیں بیٹک دیشمبر 2014 ان کو بھارت کی ناغرکتہ دی جائے گی یہی ہے تیج بھر میں سی اے لاغو ہونے کے بعد سیاسی گھماسان چھڑ گیا وپکش نے سی اے اے کے ویروت کی بات کی تو بی جے پی نے حملہ بول دیا لیکن وپکش کے بیانوں کے ویروت میں دلی میں بھاری سنکھیا میں ہندو اور سیکھ شرنارتی سڑکوں پر اتر آئے پاکستان اور افغانستان سے آئے شرنارتیوں نے وپکشی گھڑ بندھن کے خلاف زوردار پرترشن کیا اور کانگریس دفتر کے گھیراو کی کوشش کی ہزاروں کی سنکھیا میں ہندو اور سیکھ شرنارتیوں نے کانگریس دفتر کی طرف جانے والی سڑک پر مارچ نکالا اس دوران پرترشنکاری اپنے ہاتھوں میں بھارت کا راشتریت دوجھ لے کر آگے بڑھتے دکھے کانگریس دفتر کی طرف بڑھتے ہوئے پرترشنکاریوں نے جم کر ناربازی کی پرترشنکاریوں کے ہاتھوں میں کانگریس کے نیتاؤں اور دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کے خلاف لکھے پوسٹر بھی نظر آئے پاکستان اور افغانستان سے آ کر دلی میں شرن لیے ہوئے لوگوں نے آروپ لگایا کہ وپکش کے نیتا ووڈ بینک کے لیے سی اے کا ویروت کر رہے ہیں جبکہ اس کے لاغو ہونے سے انہیں بھارت کی ناغرکتہ ملنے میں آسانی ہوگی پرترشنکاریوں کے مطابق انہیں ان کے دیشوں میں بری طرح پرتاڑت کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے بھارت میں شرن لی تھی پاکستان سے آئے شرن نارتیوں نے وہاں ہندووں پر ہونے والے اتیا چار کے بارے میں بھی بتایا حالکہ کانگریس دفتر کی طرف بڑھ رہے پردرشن کاریوں کو پولیس نے بیریکیڈ لگا کر روک دیا کانگریس دفتر سے پہلے لگائے گئے بیولیس بیریکیڈ کے پاس ہندو اور سیکھ شرن نارتیوں نے نارے بازی اور انگامہ شروع کر دیا ایک روز پہلے دلی کے مکہ منتری آرون کیجریوال کے خلاف بھی ہندو اور سیکھ شرن نارتیوں نے پردرشن کیا تھا لیکن اس بار انہوں نے کانگریس کے خلاف زبردست مورچہ کھول دیا اور جب کانگریس پارڈی کے دفتر کی طرف آگے بڑھنے سے روکا گیا تو کچھ پردرشن کاری وہاں موجود پولیس والوں سے بھڑ گئے پردرشن کاری پولیس کی بیریکیڈنگ توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے دکھائی دیئے لوہے کے بیریکیڈ کے پاس کھڑے پردرشن کاریوں کو پولیس والے دھکے دے کر پیچھے کرتے نظر آئے کافی دیر تک پردرشن کاریوں اور پولیس والوں کے بیچ جھڑپ ہوتی رہی اس کے بعد پردرشن کاری سڑک پر بیٹھ گئے پاکستان اور افغانستان سے آئے ہندو اور سیکھ شرنارتیوں نے وہاں موڈی موڈی اور جے شریرام کے نارے لگانے شروع کر دیئے اس دوران اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی لے کر پہنچی ایک مہیلہ پردرشن کاری وہاں موجود مہیلہ پولیس کرمیوں سے بڑھ گئے اس مہیلہ کو پولیس والوں نے سمجھا بجھا کر پیچھے کی طرف کر دیا پردرشن کے دوران پاکستان سے آئی ایک دوسری مہیلہ شرنارتی تو بھاوک ہو کر رونے لگ کافی دیر ہنگامہ کرنے کے بعد پردرشن کاریوں نے پولیس کے بیریکیڈ کو گرا دیا بیریکیڈ گرتے ہی کئی پردرشن کاری تیزی سے کانگریس دفتر کی طرف بڑھتے دکھائی دیئے حالکہ کچھ دوری پر موجود پولیس کی دوسری ٹیم نے انہیں روک لیا ادھر ناغرکتہ سنشودھن کانون 2019 کے تحت آویدن کرنے کے لیے CAA 2019 موبائل ایپ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ ایپ گوگل پلے سٹور اور انڈیا سٹیزنشپ آن لائن ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ ان پر اپلپ ہے جہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آویدن کیا جا سکتا ہے تو کیسے آپ آویدن کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انڈیا سٹیزنشپ آن لائن ڈاٹ ان آئی سی ڈاٹ ان پر بھی یہ اپ ہے اپ کے ذریعے بھی آویدن کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کو اپنی پوری ڈیٹیلز اینٹر کرنی ہے اور CAA پر اب جو موبائل اپ جاری ہوا ہے اس کے ذریعے آسانی ہوگی یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور CAA جو اس وقت چناؤی مدہ بھی ہے بار پلٹ بار بھی ہو رہا ہے اس میں پرتی کری آئیم بھی سامنے آ رہی ہے لیکن آویدن کیسے کرنا ہے جن لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ چاہیے وہ اب آپ کے ذریعے آویدن کر سکتا ہے وہیں کانگریس CAA پر کھل کر بیروت تو نہیں کر رہی ہے لیکن اس کے لاغو کرنے کے سمیے پر اور ناغرکتہ کے مسئلے پر سوال کھڑے کر رہی ہے جبکہ BJP دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ CAA پر لوگوں کو گنبھا کیا جا رہا ہے سنیے ذرا ساڑھے تیرہ لاکھ لوگ بھارتی جانتہ پارٹی کے اسی دس سال کے شاسنکال میں ناغرکتہ دیش کی چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ ناغرکتہ دینے والا کانون لہ کر کے جو چنانوی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پھر سو چکی ہے یہ گریمنتری جی کو بھی سمجھ لینا چاہیے اور بھارتی جانتہ پارٹی کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ پوری طرح سے چنانوی اسٹنٹ تھا جس کا سماج پر کوئی پروبھاو نہیں پڑا بھارتی جانتہ پارٹی نے پوری کوشش کی پروبھاو ڈالنے کی ایونٹ بنانے کی لیکن بن نہیں پایا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سی اے اے جو ہے وہ دیش کے کسی ناغرک سے تعلق ہی نہیں رکھتا کوئی ہمارے کسی کی ناغرک تک کوئی لینے لینے یا نہ لینے تک کوئی اس کے اندر سوال ہی نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ازادی سے پہلے الگ الگ جگہ پر تھے اور وہاں سے پرتاڑت ہو کر اگر وہ واپس آتے ہیں دیش کے اندر تو ان کو کیسے دیش کے اندر شامل کیا جائے صرف ان کے لیے پوری جو دیوستہ جو چل لیے یہ اس طریقے کی اب دوہزار انیس میں یہ قانون بنا تو دوہزار انیس میں نہ لاغو کر کے دوہزار چوبیس میں اب لاغو کر رہے ہیں یہ پوری طریقے سے چونہوی جملہ میں کہوں چونہوی دروی کرن یہ ساری چیزیں چل نہیں ہیں اور عام جنتہ ان سب چیزوں کو سمجھ چکی ہے کہ یہ کیول اور کیول دروی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے اور اسے ہمیں کوئی سے لاب نہیں ہونے والا کوئی فاضا نہیں ہو پکشی دلوں کے خلاف بھارت کے پڑوسی دیشوں سے بھاگ کر آئے شرنارتیوں کا غصہ شانت نہیں ہوا بانگلہ دیش سے بھاگ کر پشچی منگال میں شرن لینے والے مطوہ سمدائے کے لوگوں نے بھی ممتہ بینر جی کے بیانوں پر ناراضگی ظاہر کی ممتہ بینر جی نے سی اے کو لے کر سوال اٹھائے تھے اور کیند سرکار پر تیکھا حملہ کیا تھا لیکن پشی منگال میں شرن لینے والے مطوہ سمدائے کے لوگوں نے سی اے لاغو ہونے کے بعد جم کر جشت منایا تھا کیونکہ سی اے لاغو ہونے کے بعد مطوہ سمدائے کے لوگوں کو لگنے لگا کہ ان کی من کی مراد پوری ہو جائے گی مطوہ سمدائے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سی اے لاغو ہونے سے انہیں بھارت کا ناغرک ہونے کا ٹھوس ثبوت مل جائے گا کیونکہ بٹوارے کے بعد تب کے پوروی پاکستان اور موجودہ وقت کے بانگلہ دیش سے ہزاروں کی سنکھیا میں مطوہ سمدائے کے لوگوں نے بھارت کے پوروی راجیوں پشی منگال اور اسم میں شرن لی تھی اس وقت کے اغباروں کے مطابق مطوہ سمدائے کے لوگوں کو پشی منگال میں بسانے کے لیے تھاکر گنج نام کی بستی بسائے گئی تھی شرنارتیوں کی یہ بستی بانگلہ دیش کی سیما کے بلکل قریب تھی مطوہ سمدائے کی ستھاپنا غریب دلت پریوار میں جنمے ہری چند تھاکر نے کی تھی انہوں نے 1812 میں تبکہ بانگلہ دیش کے اورہ کانڈی میں اس سمدائے کی نیو رکھی تھی انہیں کہ جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تھا تب ان کے پریوار کے کچھ سدسے پوروی پاکستان سے پشی منگال آ کر بس گئے تھے پاکستان سے پشی منگال آ کر بس گئے تھے